عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں ایف آئیے نے مسلم لگزیا کے سربراہ اجاز الحق پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کلیا مقدمے میں اجاز الحق سابق ایم پی ایس غلام مرتضی غزالہ شاہین سمیت 23 افراد کو نامزد کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایف آئیے نے مسلم لگزیا کے سربراہ اجاز الحق پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم آگاہ کی جگہ کن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے دیکھیں اس نے انٹی منی لانڈرنگ کی دفعات میں رہ گئی ہے اور مسلم لگزیا کے سربراہ اجاز الحق ان کے خلاف ایک انکوائری چاری تھی ایف آئیے میں جس کے اوپر ایک تین رکنی جی آئی ٹی تشکیل دی تھی ایف آئیے میں اور اس جی آئی ٹی کے رپورٹ تھی اس کی روشنی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ایف آئی کے مقدمے میں اجاز الحق سابق ایم پی اے غلام مرتضیہ سابق ایم پی اے غزالہ شہین سمیت تئیس سفرات کے نامزد گیا گیا ہے اور ان کے اوپر ایک ارب اسی کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام آئے کر کے یہ ایف آئیے دی گئی ہے اور یہ بھاغل پورٹ سرکل کے طرح سے یہ ایف آئیے درج کی گئی ہے جس کے اندر ابھی تک ان کی گرفتاری کی حوالے سے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن سرسہ بقاعدہ طور پر درج ہو گیا جس کی تاپی سما پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایجاز الحق کی مقدمے میں گرفتاری کے لیے بھی ایف آئیے کی تین میں وہ تشکیل دی گئی ہیں جو جنرل ان کی گرفتاری کے لیے انہیں گرفتار کرے گی ٹھیک آپ نے بیٹ کیا آپ کا شکریہ